جیپور کے لیے خوش خبری ہے شہری ٹرانسپورٹ کے جریعے جیپور رائٹس کی سفر کو سگم سرل بنانے کے لیے جلد ہی الیکٹرک بسیں سڑکوں پر دھوڑتی نجر آئے گی یدی سب کچھ ٹھیک رہا تو شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ میں جل رہی لو فلور بسوں کے ساتھ ہی اب جلد الیکٹرک بسیں بھی سڑکوں پر نجر آئے گی جی سی ٹی ایس ایل بورڈ سے پرستاو راجے سرکار کو بھیجوا دیا سرکار کی مہر لگنے کے ساتھ اگلے سال تک الیکٹرک بسوں سے لوگ سفر کرتے ہوئے نجر آئیں گے اب وہ دن دور نہیں جب جیپور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کا سنچالن ہوگا دھوہاں فینکتی اور ہانفتی بسوں سے اگلے سال آم جن کو چھٹکارہ مل سکتا ہے جیپور سی ٹی ٹرانسپورٹ سرویس لیمیٹیڈ نے الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری کر لی ہے پہلے فیج میں جیپور کے اگلے سال کل سو بسیں لیج پر لے کر چلوائی جائے گی اور سال کے انت تک اسے تین سو تک بڑھانے کا لکشہ رکھا ہے پچھلے دنوں جیسی ٹی ایس ایل بورڈ کی ہوئی بیٹک میں یہ دینیا لیا گیا اور اس کا پرستاو تیار کر سرکار کو بھیجوایا بورڈ نے بھوشے کی جنسنکیہ اور اس کے انروپ جرورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اجار الیکٹرک بسوں کا سنچالن سال دوہجار پچیس تک کرنے پر وچار کیا ہے کمپنی کے سی ایم ڈی آجیتاب شرما نے بتایا کہ کینویس سرکار کی سکیم کے تیعت ہمیں بسیں لیج پر انرجی سرویس لیمیٹیڈ سے لینے کی تیاری کر رہی ہیں اس پہل سے موجودہ پریوین بیوستہ کو سوچھ اندن میں پریورتیت کرنے کا رستہ صاف ہو جائے گا شرما نے بتایا کہ وائیو پردرشن کی بڑھتی چنوٹیوں کے بیچ سارجنک پریوین کو پرمپراغت ہندن کے بجائے الیکٹرک پریچالنگ کینویٹ بنایا جانا جروری ہے وہ ہوا کی ستیتی میں پچھلے ایک دشک کے دوران کافی خراب ہوئی ہے ابھی جی سی ٹی ایس ایل کی ڈیجل بسوں سے نکلنے والا کالا دھوان ہوا کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے اور پردرشن کا سر اس سے بڑھتا ہے بیرو ریپورت دی پی کنیوز جای پر